اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے کیا یہ آزادی مارچ ہے اور اس تحریر کو لکھا ہے افضال ریحان نے لکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرسی کی جنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کی تاریخ مملکت کے وجود سے بھی طویل ہے لیکن ان دنوں حبے جاں کے سینے میں جو آگ لگی ہے وہ شاید آتیش اولا کو بھی مات دینے جا رہی ہے آزادی مارچ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دراغ چنونی بیانات کی تپش سے لگایا جا سکتا ہے پچیس لاکھ کے آزادی مارچ کو بہم جہاد یا حق و باطل کی مقدس جنگ قرار دیتے ہوئے اسرار کیا جا رہا ہے کہ جو اس سے ٹکرائے گا مارا جائے گا جو ہمارے آزادی مارچ کو روکنے کا سوچ رہے ہیں وہ در حقیقت اپنی قبر کھود رہے ہیں یہ نیوٹرلز کا بھی امتیان ہے یہ جوڈیشری بیوروکریسی اور پولیس کا بھی امتیان ہے ہم ان سب کو دیکھ رہے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارا پیارا صوبہ کے پی پاکستان سے الگ تھلگ کوئی نئی مملکت ہے جہاں آزادی کے تمام کرمت والوں نے کئی دنوں سے خیمے گا رکھے تھے اور آج جہادی لشکر کی صورت کسی باطل مملکت پر حملہ آور ہونے کے لیے علم انصاف و بغاوت اٹھائے مارچ کرتے اور دھول اڑاتے پہنچ رہے ہیں یہاں سے ایک شہد نوش جو شیلہ کمانڈر دعوت مبازرت دے رہا ہے ان حالات میں جہادی نعرہ حق بلند کرنے والوں کے وکیل صاحب جب جوڈیشری کا دست تعاون لینے پہنچتے ہیں کہ حکومت کو اس عمر سے باز رکھا جائے کہ وہ ہمارے آزادی مارچ میں کسی نو کا رکھنا ڈال سکے تو جواباً پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس نو کا بیان حلپی عدالت میں جمع کروا سکتے ہیں کہ مارچ کے شرکہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد متین مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے جواب ملتا ہے کہ ہم اس نو کی یقین دہانی نہیں کروا سکتے اگر آپ اس نو کا وعدہ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کے دار الحکومت کو جہادی دستوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جبکہ یہاں دنیا بھر کے سپارت خانے موجود ہیں بشمول عوام ان سب کے تحفظ کی ریاست ذمہ دار ہے دوسری طرف امن و امان کی ذمہ دار وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریاست کی رٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا تشدد یا اشتیال انگیزی پر قانون حرکت میں آئے گا بات گالیوں سے گولیوں تک آ چکی ہے اس پتنے کی گمراہی کو بہر صورت روکا جائے گا دھردنوں سے متعلق سپریم جوڈیشری کے فیصلوں پر عمل کیا جائے گا ماں قبل وعدہ خلافی ہو چکی ہے لاہور میں ایک پولیس کانسٹریبل کو بے دردی سے شہید کیا جا چکا ہے قانون کے رخوالوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنانا کھلی گنڈا گردی ہے درویش کا سوال یہ ہے کہ کرسی کے لیے اتنی شتابی کہہ کی ہے اس وقت اس مملکت پاکستان کی پتلی صورتحال پر کسی کو بھی ترس کیوں نہیں آرہا کیا آپ نے پاکستان کو سری لنکا بنا کر چھوڑنا ہے ہماری معاشی بدھالی اور بربادی پورے دنیا کے سامنے ہے کوئی دوست ملک بھی آئی ایم ایف کے بغیر ہماری امداد کرنے کو تیار نہیں ہے اور آئی ایم ایف سے قابل قبول شرائط پر معاہدہ کرنے کے لیے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ایسی حساس صورتحال میں ایسی مارکہ آرائی یا ہنگامہ خیزی کی گنجائش کہاں ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں بجائے ان کے دکھوں کا ادراک و بدار کرنے کے طاقتور پرسی کے لیے پاگل کیوں ہوئے جا رہے ہیں درویش جواب دیتا ہے کہ بجائے سب کو رگیدنے کے اصل شرارتی ذہنیت کو پہچانے حقیقی ازادی کے کاروان کا ایجنڈا سمجھنے کی کوشش کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک امریکی غلامی کے نرگے میں آ چکا ہے ہم نے اسے آزادی دلوانی ہے اس کا بہترین راستہ کیا؟ یہ نہیں تھا کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دلواتے ہوئے ایسی کسی نام نہاد مبینہ سازش کا کچھا چھٹھا سامنے لائے جاتا سچائی تو یہ ہے کہ یہ ساری ڈرامے بازی ہے جسے خود گھڑنے والے بھی دن میں تین مرتبہ پینترے بدلتے ہوئے واضح کرتے رہتے ہیں اصل بال اس اتم اعتماد پر ہے جو کوپی اسمبلی کے ذریعے آئینی و قانونی تقاضوں کی مطابقت میں ہوا ہے آئین اس حوالے سے کیا رہنوائی کرتا ہے؟ یہ کہ منتخب اسمبلی کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے؟ ماں سوائی یہ کہ منتخب وزیر آزم اسے توڑ دے صرف دو ماہ قبل جب اس نو کی بحث چل رہی تھی اور آپ کو اس سے تحلیل کرنے کا پورا حق حاصل تھا تب آپ نے اپنی یہ اتھارٹی کیوں استعمال نہ کی؟ جب اتم اعتماد کی قرارداد آ گئی اور آپ کا یہ حق ختم ہو گیا تو آپ نے کھلی آئین شکنی کرنے کی چال چلی جسے سپریم جوڈیشنی نے ناکام بنا دی جب سب کچھ آئین کے مطابق ہوا ہے تو پھر آپ ہی سبر فرمائیں نیا الیکشن تو بہر صورت ہونا ہے آپ بجائے خونی مارچ اور دھمکیوں کے عوام کو اپنا ہمنوہ بنانے کے لیے جمہوری اور سیاسی جدو جہد کریں بلا شبہ پور امن احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے اور نو منتخب اتحادی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کے اس حق کا احترام کرے مگر آپ اور آپ کے فین جس نو کے نعرے لگاتے ہوئے جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا کیا جواز ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی عوامی دکھ کے لیے نہیں بلکہ اپنی حوی سے کرسی کے لیے جل گھن رہے ہیں اسی جلن نے ماہ کول ہندوستان اور پاکستان کے ٹکڑے کروائے اب یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کیپی کا وزیر آزم مان لیا جائے لوگ ابھی تک دوہزار چودہ والے دھرنے کی تباہ کاریاں نہیں بھولے ہیں جب پارلیمنٹ سے لے کر وزیر آزم ہاؤس اور پی ٹی وی کے علاوہ جیو جیسے ابلاغی اداروں پر حملے کیے تھے آپ کے چاہنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی و موت یا حق و باطل کی جنگ نہیں ہے یہ زیادہ سے زیادہ اقتدار یا کرسی کے حصول کی جدو جہد ہے آپ لوگ یہ ضرور کریں مگر آئین و قانون اور جمہوریت کے مسلمہ تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے پور امن جمہوری اسلوب میں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ